موسیقی اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم آکف واج کے ایک جانباس سپاہی مقبول حسین کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے سترہ سپتمبر دوہزار پانچ کو واغا بارڈر کے رستے بارتی حکام نے قیدیوں کے ایک گروپ کو رہا کیا قیدیوں کو تبادلہ ہوا قیدیوں کے پاس ان کا سامان کٹنیوں کے شکل میں موجود تھا اس گروپ میں ایک سات پیسٹ سالہ پڑا شخص بھی موجود تھا اس کے پاس اس کا کوئی سامان نہ تھا بارڈر پر پاکستانی حکام نے اقتدائی کاروائی کے بعد ان کو ان کے گھروں میں روانہ کیا یہ بڑا شخص جس کے چہرے پر ایک عجیب و غریب چمک دکھائی دے رہی تھی وہ بھی اپنی منزل کی طرف چل پڑا اپنے بڑے ہاتھوں سے وہ کاغذ پر کچھ الفاظ لکھ کر لوگوں سے پوچھتا رہا اور لوگ سائل سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتے رہے اور یوں یہ بڑا شخص کشمیر میں آرمی ریجمنٹ میں جا پہنچا اس بڑے کو کمانڈر کے سامنے پیش کیا گیا کمانڈر نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کاغذ پر لکھا سپائی مقبول حسین نمبر تین تیس اکانوے انتالیس ڈیوٹی پر حاضر ہے اور اپنے کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے یہ جاننے کے بعد کمانڈر چکرا کر رہ گیا اس نے اسی وقت حکم دیا کہ فوجی ریکارڈ کو کھولا جائے اسی ریکارڈ کھولا گیا تو اس وقت ہر شخص اس بڑے سپائی مقبول حسین کو سلوٹ کر رہا تھا اس شخص کی شناخت کے بعد ایک دل دیلہ دینے والی داستان بھی سامنے آئی 1965 کی جنگ میں کیپٹن شیر خان کی قیادت میں دشمن کے ایک علاقے میں اسلے کے ایک ڈیپو کو تباہ کرنے کے بعد واپس آتے ہوئے دشمن سے جڑپ ہوئی اس جڑپ کے نتیجے میں بہت سے جوان زخنی بھی ہوئے سپائی مقبول حسین کمر پر وائرلیس اٹھائے اور بندوق سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہو گئے ان کے ساتھی ان کو لینے آئے تو مقبول حسین نے ان کو آگے بڑھنے کا کہا پھر نظر بچا کر انہوں نے خود کو خائی میں گرا دیا ساتھی ان کو ڈوننے کے بعد آگے بڑھ گئے اور مقبول حسین نے دشمن پر گولیوں کی بوچار کر دی گولہ باری سے سپائی مقبول حسین کافی زخمی ہو گئے اور بے ہش ہو گئے انڈین آرمی نے ان کو غرفتار کر لیا جنگ ختم ہونے کے بعد کیجیوں کے نام کی فیرس جارے کی گئی انڈین حکام نے سپائی مقبول حسین کا نام اس فیرس میں نہیں لکھا انہوں نے سپائی مقبول حسین پر ظلم و ستم ڈائے اور اس عرصے میں پاکستانی افواج نے سپائی مقبول حسین کو میسنگ بلیوٹ کل کی فیرس میں شامل کر کے ان کو شہید تصور کیا انڈین حکام نے سر توڑ کوشش کی کہ وہ سپائی مقبول حسین سے خفیہ انفرومیشن اگلوا سکیں ان کو چار بھائی چار کے کمرے میں قید رکھا گیا ان کو دماغی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا ان کو مجبور کیا جاتا کہ وہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائیں لیکن مقبول حسین اپنی تمام طرح طاقت اکٹی کا کہ پاکستان زند آباد کا نعرہ لگاتے اور انڈین آفیسر جلا کے رہ جاتے مقبول حسین کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا اور یہاں تک کہ ان کی زبان بھی کار دی وہ اپنے خون سے بھی لکھتے پاکستان زند آباد زندگی کے چالیس سال انہوں نے پاکستان کی محبت میں ایک جیل میں گزار دی ہے سپائی مقبول حسین نے اس محبت وطنی میں زبان کٹوا دی لیکن اپنی زبان سے پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہ بولا مقبول حسین انیس سو چالیس میں کشمیر کے ایک گاؤں تارہ خیل میں پیدا ہوئے پاکستان آرمی کشمیر ریجمنٹ میں سپائی کے طور پر بڑھتی ہوئے اور تئیس مارچ دوہزار نو میں انہیں ستارہ جورت سے نوازا گیا انہوں نے اپنی زندگی میں ایک جنگ لڑی انیس سو پینسٹ کی جنگ میں دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور اٹھائیس اوگست دوہزار اٹھانہ کو دل کی بیماری کی وجہ سے اپنے خالقِ حقیقی سے جا ملے وطن پرستی فرش ناسائی ثابت قدمی احسار اور قربانی کی عظم روایت کا سپان کردار سپائی مقبول حسین آج ہم میں نہیں ہیں کی محبت وطنی اور احسار کو تاریخ میں سنیری حروف میں لکھا جائے گا اللہ پاک ان پر اپنی رحمت فرمائے آمین پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد گانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو وہ شولے اپنے لہو سے بجا دیئے تم نے ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف کر جنگ لازمی ہے اور پھر جنگ ہی سہی خدا کرے کہ میری عرض پاک پر موسیقی موسیقی موسیقی